بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے ربید ہے کہ آج آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں خوش و خورم عباد رکھیں آج میں آپ سے ساتھ مکھنڈی حلوے کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں میں کیسے بناتی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرا حلوہ سب سے ڈیفرنٹ کیوں ہے جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا اینڈ تک دیکھیں گا ٹھیک ہے تو چلے ریسپی کو فالو کریں اور اگر پسند آئے تو فرین اینڈ فیملی کا ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو چلے جی یہاں پہ حلوے کی تیاری کرتے ہیں آپ سب بناتے ہوں گے حلوہ میں کیسے بناتی ہوں یہ والا حلوہ تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ حلوہ مکھنڈی حلوہ کیسے بننے لگا ہے یہاں پہ دیکھئے کڑاہی میں میں نے گھی ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب گھی ہے کیونکہ میں ایک کپ سوجی سے حلوہ بنانے لگی ہوں تو آدھا کپ یا پونہ کپ جو ہے تھری فورت کپ جو ہے یہ گھی ڈال دیں اور اس میں ایک کپ یہ چینی اور ساتھ میں چار سے پانچ عدد یہ الائچی کے دانے یہ الائچی کو کھول کے ڈالنا ہے تو یہ اس میں ڈال دوں گی اور اس کو لیول کر دیں گے ایسے ہلا کے اس کو لیول کر دیں اور اس کے آنچ دھیوی کر دیں تاکہ ہلکی آنچ پہ یہ پک کے کیللائز ہوگی اس دوران کیا کرنا ہے آپ نے شیئر کرتے ہیں جتنے میں نے شگر لیے ہے اتنی ہی میرے پاس یہ سوجی ہے اس کو میں پانی ڈال کے اس کو بھگو کے رکھنے لگی ہوں دیکھئے میں نے سوجی کو بھگو دیا ہے اس کو بہت زیادہ پانی سے نہیں بھگونا بس اتنا کہ تھوڑا سا quarter inch کے قریب اتنا سا یہ سوجی کے اوپر ہو بس اتنا پانی بہت ہے اس میں اور یہاں پہ جو چینی ہے یہ میری پک رہی ہے اس کو میں گولڈن ہونے تک اس کو میں پکاؤں گی آگے کیا کرنا ہے آپ کو دکھاتی ہوں اور چینی یہ ایک مناسب میٹھا رہتا ہے چینی اور سوجی کا جو بنتا ہے ایک سوجی اور ایک چینی اگر آپ میٹھا کم رکھنا ہے تو آپ چینی کو کم بھی کر سکتے ہیں quarter quarter یعنی quarter cup کم کر دیں میٹھا آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کتنا میٹھا رکھنا ہے میرے گھر میٹھا کھا جاتا ہے میں برابر ریشو رکھتی ہوں یہاں پہ میرے پاس دو عدد انڈے ہیں ان کو میں نے توڑ کر رکھ لیا ہے یہ کس وقت اس میں ڈال لیں آپ اس طرح بنا کے دیکھیں بہت ہی تیسٹی یہ مکھڑی ہلوہ بڑے گا اس کو پھینٹ لوں بہت اچھے طریقے سے آپ پھینٹ لیں اور ساتھ میں آپ اس میں تھوڑا سا دو ڈال دے تقریبا کھوارٹر کپ کے قریب اس میں میں دو ڈال دیا اب اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے یہ پہ دیکھ چینی جو ہے کرملائز ہونا شروع ہوگی ہے اب آنچ میں نے دھیمی کر دی ہے کیونکہ اس کا اپنا تیمپریشر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ یہ اگدم سے رنگ پکڑتی ہے تو اس وقت آپ نے تھوڑا سا آنچ ہلکی کر دی ہے تا کہ آہستہ اس پیس میں کلر آئے بہت زیادہ دیکھیں آہستہ آہستہ بھونی اس کو آہستہ آہستہ مکس کریں تاکہ اس کی ساری گھٹیاں ختم ہو جائیں تھوڑا سا محنت طلب ہے اور ٹرکی ہے تب ہی اس کا مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آرہ ہے بہت ہوئی خوبصورت کلر اس کلر اپنے حساب سے رکھنا لیکن بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا کیونکہ پھر اس میں چینی جل جاتی ہے اور اس کا کرواہت کی طرف ذائقہ جاتا ہے اس لیے میں آنچ کو بہت ہلکا رکھا ہوئے کہ آرام آرام سے اس کی چینی پگلے ابھی تک دیکھیں آپ کو دانے چولہ بن کر سجی چولہ بن اس لیے کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھلنا شروع ہو جاتی ہے چینی جو ہے پانی اور چینے کے ساتھ مل کے تو یہ آرام اس میں ڈال وں گی اس کو ایسے مکس کریں دیکھیں میں نے اب چولہ جلانے لگ دوبارہ آپ کے سامنے اور پھول آنچ پہ جلاؤں گی اور اس کو مکس کریں گے پہلے ایک بار میں اچھی طرح اس کو مکس کر لوں پھر آگے کیا کرنا آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ رہیے گا تو یہ دیکھیں یہ چینی اس میں سوجی جو ہے وہ مکس ہو چکی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس آنچ دیکھیں اس کی فکر نہیں کریں کہ یہ گھٹھیاں بن گئی یہ سب نکل جائیں گی جیسے یہ سے گھونتا جائے گا نا یہ سب گھوٹھیاں اس کی نکل جائیں یہ پہ میں اس کو بھونتی جا رہی ہوں مکس کرتی جا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے ٹھیکے سے چینی اس میں مکس ہو اور ساتھ میں کیا کروں گی آپ کو دکھاتی ہوں یہ پہ میں نے جو انڈے اور دودھ کا مکسر جو مکس کر کے رکھا ہے اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا ایک سے دو کترے کیوڑا ایسنس ہے یہ بہت سٹرونگ فلیور رکھتا ہے اس لئے میں دو کترے اس میں یہ ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈال نا اس میں مکس کر یہ ہلوہ بن رہا ہے اس کو مکس کر کے اس کو نکال دیں اور اس ہے نا ڈیفرنٹس مکھنڈی ہلوہ آج میں تھوڑی سی تیز کرنے لگی ہوں اس کا پاک پتم ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے مکس کر دم پر لگاؤں گی کلر دیکھیں آپ اس کا مکھنڈی ہلوے کا کیا آپ اس طرح بناتے ہیں ضرور بتائیے کمینڈ باکس میں اور فیڈ بیک دی جگہ چلے اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں انڈا اور دودھ اس میں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے بہت اچھے سے بھونتی جاؤں گی اس کو بہت اچھے سے بھونتا ہے تاکہ یہ انڈا اور دودھ اس میں بہت اچھے سے مکس ہو اور سوجی بھی اچھے تک سے بھونت جائے پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے دم پہ بھی لگانا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے سارے فلیور جو ہیں وہ بہت اچھے سوکے حلوے کا اچھا سا زائقہ بنے تو یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میں بھونت کے پھر آپ دکھاتی ہوں کیا کرنا ہے آگے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے حلوہ بہت اچھے سے بھونت چکا ہے اور اس کا مکھنڈی زائقہ جیسے مکھنڈی جیسے ہوتا ہے نسٹی کی حلوہ وہ فورم میں آ چکا ہے اب اس کو میں لگاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے دم پہ ٹھیک ہے پھر آپ کو اگلا طریقہ سے شیئر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے حلوہ تیار ہو چکا ہے اس کا ڈھکن کھولتے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھے کتنا خوبصورت اس ماشاءاللہ چمچ کے ساتھ چپک رہا ہے اور دیکھے کوئی بھی اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے اس میں کیا کے انگریڈ ڈال دی رقین جان جس کو بھی آپ کھلائیں گے نا یہ داوتوں میں بنائیں بہمانداری میں کسی بھی وقت آپ یہ بنا کے اپنے گھر والوں بہت سٹکی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیری مر ڈالی ہوئی ہے اور کتنا ہیلڈی بھی ہے جو بچے انڈا نہیں کھاتے یا دودھ نہیں پیتے ان کو یہ حلوہ بنا کے دیں میٹھا تو سب شوک سے کھاتے ہیں ساتھ میس میں تھوڑے سے ڈالے بادام پیستہ بادام اور کشمش یہ دیکھیں تو اپنے ہلوے کو سجا کے اس طرح بچوں کو دے بڑوں کو دے سب گھر والوں کو کھلائیں ٹیبل پہ لے کے جائیں گے آپ کی واہ ہو جائیں آنے والے موسم میں اس طرح کی گرم گرم چیز بہت اچھی لگتی رات کو جب کھانا کھا گرم گرم سی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ